پیادے ساتھیوں حضور السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینتِ مبارکہ پہ کچھ کہنا بلکل اہتر ہی ہے کہ جیسے سورج کو روشنی کی خیلیت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کام اپنی مردے سے کیا ہی ہے آپ کی پوری زندگی پوری زندگی آپ کا ہر ہر احل اللہ کے احل کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم بنا دے ہیں تو یہ دین کوئی بری نہیں ہے یہ حضور کے زمانے سے ہی لگی آنے گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دین کے روز روزہ رکھا کر دیتے ہیں اور یہاں بھرمایا آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ ذین جو ہر ہے میری پیدائش ہے اور کسی جس پس ہمارے ارم ہر بیر کے جن و ہر جو بیرات کے مرد جو بھروزہ بھی رکھا ہے تو جیسا حضرت یہ ہوا کہ وہ بھی اسی تعالیم کرتے ہیں اور خوشی بناتے ہیں ان حضورت کی پیدایشتی ابو جہل جو کہ حضور اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا اور کام پٹھا اور بہت جوز بہت دعوت دینے کے اور بشوار بہت دانتے تبیل سلیتاہ وآلہ وسلم دیکھنے کے ایمان نہیں گا اور کچھ شخص میں حضور اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقلیف پہنچانے کی کوئی قدر نہ چھوڑی اتنا شدید قسم کا جانی رجمن تھا حضور کا اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جب وہ اس کی وفاق کی ہے ابو جہل کی تو اس کی وفاق کے بعد اس کے گھر میں سے جسے حضور افاق حضور افاق نے خواب دیکھا اور ابو جہل سے پوشا کہ تم جس حال میں تمہارا کیا حال ہے تو ابو جہل نے کہا کہ میں بہت تقلیف میں ہوں تم لوگوں سے جب سے جگہ ہو رہا ہوں تو کوئی سکھ میں نے نہیں پایا ہے بہت تقلیف میں ہوں اور بہت پچھتا ہوا ہے مگر پین کے روز تھوڑی سی راہ ملتی ہے تھوڑا سا خانی مجھے دیا جاتا ہے پینے کے لئے اس سب کو سکون کرتا ہے اور ارناسہ درد کا مہت مہت سب عذاب ہو رہا ہے تو حضور افاق میں خوشا ابو جہل سے خور میں کہ کیوں تو میں کیوں اپیر کے دن سکون کیوں اثر کیا جاتا ہے کیوں تو میں تو اللہ اللہ کے رسول کی دشمن دے تو کہنا نے لگا کہ حضور کی پیدائش ہوئی تھی تو کیونکہ وہ میں حضیدہ میں تھا تو میں نے اس پیدائش کی خوشی میں اپنی ملازمہ اپنے غلام سوئیوہ کو آزاد کیا تھا اور خوشی منائی کی حضور کی پیدائش کی اس وجہ سے مجھ پہ جو ہے اور کچھ خوڑی موت مجھے رہا کرتی اب ہم اندازہ کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو دشمن ہے جو جتنے اینی تقالیف آپ کو پہنچائیں ہیں اس کو جو حضور کی حضور کا پیدائش بنائیں پیش بنائیں بھی راحت بنائیں تو ہم اور آپ ہم تو حضور سے محبت کرتے ہیں تو کیا جب ہم جنش نے بھی بنائیں گے تو کیا ہمیں اصلاف نہیں گئے تو ان تمام مستوں کو جو اعتراضات کرتے ہیں ان کے لئے یہ بات بے شمار بات ہیں حضور کا کردار حضور کا عمل ایک چیز ایک بات اتنی پیانی کہ آپ کے عمل کو دیکھ کر بے شمار غیر سکھ جنر سلمان کر یہ ایک نوشن جتار ہے ہمارے لئے کہ ہم بھی اپنے کردار کو حضور ہم بھی اپنے کردار کو حضور کی سیلت کی مطابق حال یہ جو مہتر مناقض کی جاتی ہیں دھوڑ سنیے اگری بات پہلے بھی آپ کو بتا رہے ہیں شاہد تو یاد ہو کہ جو مہتر مناقض کی جاتی ہیں جن کی شان میں یہ مناقض کی جاتی ہیں وہ بھی مہتر میں مولیوز ہوتے ہیں بردانے سمیں نظر نہیں آرہے ہوتے تو حضور کی شان میں جہاں ہم کی رہی کرتے ہیں تو حضور خود وہاں کے صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہوتے ہیں ستھے بھی کھر یہ ضروری ہے کہ ہم پاس آکھ ہو کر حضور کر بیٹھنے اور درود شریف کا ستھر سے بھیٹھ کر رہے ہیں تاکہ حضور کی بابجہ ہمیں طرف بیٹھ ایک واجر کو بتانا شاہوں گا کہ ایک شایر تھے حضرت شیخ سعید شیرادی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بے شمار ناتیں لکھیں حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی شان تو تمام جو ناتیں لکھیں تھی فارسی دبان تھی فارسی تھی فارسی میں لکھیں تھی سوچا کہ آج میں عربی میں نات لکھتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ میں عربی میں نات لکھ شروع ہوئے کون شروع ہے شیخ سعیدی شیرادی رحمت اللہ بہت بہت بڑے عاشق رسول بہت بڑے شاعر گذرے ہیں تو انہوں نے پہلا مصرہ لکھا بلاغ الولا بکمال پھر دوسرا مصرہ لکھا کشفت جنب جمال پھر جب تیسرا مصرہ لکھا حسونت جمعی و خصال ہے اب چوتھا مصرہ ذہن میں آئی نہیں بہت کوشش کی بہت کوشش کی بہت کوشش تو وہ اشار مکمل ہوں بڑا بڑا غور کیا بڑا غور کیا سمجھ نہیں آئے اتنے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بضوغ تشریف لا رہے ہیں شیخ صاحبی دیکھتے ہیں کہ بضوغ تشریف لا رہے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ کی پریشانی ہے کوئی مشکل ہے کیوں پریشان کر فرمایا کہ میں اور آج عربی میں معذور زبان نہیں اب سمجھ میں نہیں آرہا چوتھا مصرہ نہیں آرہا تو ان بضوغ نے فرمایا کہ اگر آپ کہیں تو میں کچھ ارض کروں میں بتاؤ آپ کے آپ مدد کروں کہ لیں میری عربی زبان میں بتاؤ کچھ لیں بلکل تو کہ لگے چوتھا مصرہ یہ ہے بہت اچھا آپ نے مصرہ بتا دی کہ آپ صلی اللہ کی تمام آل اور اولاد پر تعلانتی ہو کون ہیں بھئی آپ بڑی پدیشانی آپ نے حل کر دی بڑا جب انہیں مجبور کیا بڑا اطرار کیا تو ان بدل نے فرمایا سنی گھوڑ تکیا فرما انہوں نے فرمایا کہ میں وہی نبی ہوں جس کی شان میں تم یہ اشار لیں جب جب کوئی کچھ بزرگ کی طرف توجہ فرماتا ہے توجہ کرتا ہے تو اس بزرگ کی توجہ بھی اس کی جانے ہوتی جب آپ ضرور شریف پڑھیں گے آپ حضور کی طرف توجہ کریں گے حضور کی توجہ بھی آپ بحث کے منقض کی جاتی ہے صیرت بیان کی جاتی ہے کس لیے تاکہ ہمارا ایمان خفتہ ہو ایمان تاغہ ہو ہم تو بہت گناہ دار بن دیں ہمارے پاس کیا ہے ہمارے عبادت کسی کام کی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں حضور سے محبت کرتے ہیں ہم بے شمار لوگ جو بتائے رہے تو گناہ دار سکھ ہیں بے شمار کوئی چور ہے کوئی ڈاکو ہے کوئی شرابی ہے لیکن اس کے دل میں جو بھی مسلمان ہے اس کے دل میں حضور کی محبت ضرور ہوگی حضور کا جب بھی نام آتا ہے تو سب عقیدت اور احترام سے کتنا برا بندہ کیوں نہ ہو عقیدت اور احترام سے سر جگہ کے حضور کی شان بیان کرتا ہے حضور کی ضرور پڑھتا ہے اور یہ محبت جو ہے اس محبت کی بے شمار لوگ جو ہیں جو جو معاف فرمائے ہیں یہ آف تک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ 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 ایک واقعہ اور سنانا شاتون اگر آپ سننا چاہیں سنیں گے ایک اور سچے عاشق رسول تھے اور بہت بڑے شاعر ہیں اور حضور کی بارگاہ میں ان کی کیا مطبولیت ہے ان کا کیا حقام باتیں بات نہیں کیجئے بیٹا حضرت مولانا عبد الرحمن جامی شاید کسی نے نام سنا ہو جانا اشار سنے ہو مولانا عبد الرحمن جامی اتنے سچی عاشق رسول تھے اور انہوں نے بے پناہ جو جو کلام لکھا حضور کی شان میں مقبول ہوا راج آپ کو میں ان کی نام سنا ہوں انہوں نے ایک کلام لکھا حضور کی شان میں فارتی دبند نے لکھا جب وہ کلام لکھ 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 دل میں یہ نیت تھی کیا نیت تھی کہ میں حضور کے روضہ مبارک پہ حاضر ہوگے اور یہ نات پڑھوں گا روضہ رسول کی جالیوں پہ سامنے کھڑے ہوگے یہ نات پڑھوں گا یہ نیت دل میں اب یہ نکلے یہاں سے عمرے کے نیت سے نکلے یہاں سے اپنے جس جگہ وہ رہتے تھے مدینہ کے جب پہنچے اب یہ پہنچے نہیں تھے مدینہ کی سرحد کے پاس ہی تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ 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 اس شہر اس شہر مدینہ کی گورنر کے خواب میں آئے حضور مدینہ کے گورنر کے پاک میں آئے اور سرمایہ کہ عبدالرحمن جامی آ رہا ہے اس کو روکو اب یہ گورنر جیسے پریشان ہو گیا اگزم سے نیند سے اٹھا خطرے والی بات ہے شاید اور اس نے صفائیوں کو حکم دیا اور صفائی وہاں پہ جائے جو سرحد تھی مدینہ کی اور شہر کے بار وہاں جا کھڑے ہو گئے اور عبدالرحمن جامی کو روک دیا کہ تمہیں اجارت نہیں اندر جانے کی اچھا یہ بھی سچی عاشق رسول تھے انہوں نے کیا کیا کہ اس وقت تو یہ ٹھائر گیا لیکن بہت عشق کا غلبہ اتنا ساتھ اتنی محبت کی حضور کی کی بے قرار تھے کہ بس کسی طرح میں پہنچ جاؤ حضور کی قدموں میں یہ بچ 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 آگے مدینہ میں داخل ہو گئے اگلی رات پھر سے گورنر مدینہ کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم تشیف لائے فرمایا کہ میں نے بلد کناتے سے آئے سبائیوں کو حکم دیا کہ مولانا عبدالرحمان جانی کو گریبتار کرو اور کی مدینہ دیا تیسری رات حضور صلی اللہ علیہ علیہ پھر سے خواب میں آئے گورنر مدینہ اور فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں سنی کہ بھائی اس نے جرم نہیں کیا اس نے کوئی جرم نہیں کیا وہ بے کناہ ہے بے قصور ہے اس نے کیوں ڈال دیا تمہیں میں اس لئے روکا تھا کہ اس نے ایک ناک لکھی ہے میری شان میں اور وہ نیت تکی چلا تھا کہ میرے روزے پہ آکے وہ ناک پڑھے گا اور ناک اتنی اچھی ہے اس نے دل سے عقیدہ سے لکھی ہے کہ میں بے قرار ہو جاتا اور اپنے روزے میں سے اپنا دست مبارک میں نکال تھا مصافحہ کے لئے ہاتھ ملانے کے لئے مجھے درس از بات تھا کہ میں ہاتھ اپنا روزے مبارک سے باہر نکال تھا اور فترہ بن جاتا اس وجہ سے روپنے کے لئے کیا مقام ہے آپ کوئی گورنر اگدم سے نین سے جاگ گیا اور بہت پشیمان شرمندہ ہوا بھاک تھا گیا اپنے سپائیوں صاحب قید میں اور قید خانے میں اور عبدالرحمان جامی کو وہاں سے آزاد کیا ان سے معافی مانگی ان کو بہت عزت ایک بے قراری اور بے چینی وہ بھی کچھ کہنے اس کو بھی کچھ قرار مل گیا تو کتنا بڑا مقام ہے تو کوئی بھی شخص جب ناز لکھتا ہے ناز پڑھتا ہے ناز سناتا ہے ناز سندہ ہے یقین جانا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ 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 کہیں دور نہیں ہوتے ہیں وہیں موجود ہوتے ہیں یہ ہماری قوتائی ہے ہماری نظر اس قابل نہیں کہ ہم دیکھ نہیں سکتے انہ حضور صلی اللہ علیہ 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 اللہ 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 کے پیارے حبی صلی اللہ علیہ 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 آپ پکار پہ دیکھیں اور ایک بات اور بتاؤں کہ کوئی بھی مومن اگر پریشانی میں ہوتا ہے پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ سچی نیت سے اگر اگر وہ پریشانی میں ہے اور اپنے جائز مراد کے لیے پریشان ہو رہا ہے رو رہا ہے بے قرار ہو رہا ہے تو اس کی آواز کی گونج روضہ رسول صلی اللہ علیہ روضہ رسول صلی اللہ مسجد نبی جو ہے اس کی گمبت ہے خضرہ کی گمبت کے جاتے